جو حضرات اس بات کو چاہتے رہے کہ ہم مالی طور پر آپ کے چینل کے معاون بنے تو ان حضرات کی چاہت پر ہم نے کیوار کورڈ جاری کیا ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کیوار کورڈ کے ذریعے سے مالی طور پر بھی ہمارے چینل کے سپورٹر بن سکتے ہیں اس کے معاون بن سکتے ہیں اور یقین یہ ایک خوبصورت صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ رب العزت اس کا آپ کو بہتبور عجرتہ فرمائی ہے شزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی 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 علیہ وعلا آدہی وصلی تسلیم اسی مصوب کا پیغام لے کر حضر خدمت ہے آج بالکل موضوع سے ہٹ کر ایک بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں ظاہرا تو موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے لیکن ہے بہت ضروری میں چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو کو ہر ایک مسلمان ضرور سنے اور صرف عام مسلمان نہیں بلکہ میری درخواست ہے عمائے کرام علماء کرام بھی میری بات کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمائے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نیک لوگوں پر اور قومی اداروں پر اور قوم کے کام آنے والی شخصیات اور قوم کے کام آنے والے اداروں پر اپنا پیسہ خرچ کرو یہ بات اب سے پہلے ہم نے کہی تھی آج ایک بہت بڑے افسوسناک واقعے کی خبر ملی ساری گفتگو آج اسی ٹوپک پر رہے گی کشی نگر میں قاری محمد اسلم صاحب مسجد میں امامت کرتے ہیں وہ سنا ہے جیسا کہ نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لائے تھے بارش کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی اللہ کی قدرت اس کو اللہ کی قدرت کہیں یا متولیوں اور محلے میں بسنے والے مسلمانوں کی انتہا درجے کی بے حسی کہیں یا آلہ درجے کا جرم کہیں نہیں سمجھاتا کہ کیا کہیں بہرحال اس میں ایسی کے چلتے ہیں امام صاحب کو جو الٹا سیدھا بوسیدھا درار شدہ مقام دے رکھا تھا میں نے نہیں دیکھا میں نے تو شوشل میڈیا کی ہی زبانی شوشل میڈیا کی ہی نگاہوں سے دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ دیواروں میں دراریں آ رہی ہیں وہ مقام امام صاحب کو دے رکھا تھا بارش ہو رہی تھی جس وقت امام صاحب نماز کے اندر تھے مسجد میں تشریف لائے ہوئے تھے نماز کی غرض سے جیسا کہ بتایا گیا اس وقت میں اس مکان کی چھت گر گئی اور جس قدر بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ بیچارے امام صاحب تین بیٹے ایک بیٹی ایک بیوی پانچ لوگ شہید ہو گئے ہیں میرے خیال سے کشی نگر صوبہ اتر پردیش کا ہی کوئی ظلہ ہے جہاں تک میرے ناملات ہیں اور صوبہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ شادی بیانوں کے اندر وہ خرافات کا کحرام مچاتے ہیں کہ میں اگر قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے شیطان بھی چلا جاتا ہوگا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑے شیطان ہیں یہاں میری کونسی ضرورت ہے وہ کحرام یوپی کے مسلمان شادیوں کے نام پر مچاتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں میں آپ سے آج معافی نہیں مانگو گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں ایک سنت نکاح کی آڑ میں ہزار قسم کے افعال حرام کیے جاتے ہیں کتنے سارے ناجائز کام کیے جاتے ہیں اور مزے کی بات ہے یا تو انہیں کو روکنے والا بھی نہیں ہوتا نہ کوئی علیم نہ کوئی جاہل نہ کوئی کمیٹی نہ کوئی متولی کوئی نہیں روکنے والا ہوتا اور اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی بیچارہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایسی ریپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ ان روکنے والوں کے ساتھ ہاتھپائیاں کی گئی ہیں بجرور سے آئی تھی ایک خبر مسلمانوں کی اکثریت کا ذرہ ہے امام صاحب نے ڈی جے وی جے کے خلاف منع کیا ان کی ساتھ ہاتھ پائی ہوئی تھی اب سے پہلے لیکن جو لوگ ان خرافاتی حرام اور ناجائز رسموں میں اپنی شان اور شوقت دکھاتے ہیں ان کی شان اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب مسجد کا امام مشکل سے پندرہ ہزار کی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہوتا ہے یہ پندرہ ہزار ذرا کچھ میں نہیں کہہ دیا ہے ورنہ پندرہ ہزار کا امام ڈھونڈنے سے ملے گا اس وقت کہاں غیرت چلی جاتی ہے جس وقت میں امام اس گھر میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر بارش آ جائے تو چھت منہدیم ہو کر اس کے گھر سے پانچ پانچ جنازے ایک ساتھ نکلیں کیا ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کروائی نہیں کرنی چاہیے کیا ایسے لوگ مجرم نہیں ہیں کیا یہ متولی جو اس مسجد کے متولی رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم وہ کون ہیں لیکن کیا وہ لوگ اس کے لائق ہیں کہ ان کو متولی کہا جائے یا ان کو متولی ہے کہ منصب پر رکھا جائے کیا اس کمیٹی کے خلاف کا روائی نہیں ہونی چاہیے جو اس کی اس کی مجرم ہے میری نگاہ میں کہ انہوں نے امام صاحب کو ایسا بےہودہ مکان دے رکھا تھا تھوڑی سی بارش آئی چھت گر گئی ذرا اس بیچارے امام صاحب سے ذرا پوچھو تو صحیح گھر میں ایک بکری پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ بکری اگر مر جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے ذرا اس بیچارے سے پوچھو تو صحیح محترم اتنی محبت کرنے والی بیوی جو خود عالیبہ بھی تھی ایک مدرسے میں پڑھاتی بھی تھی بیچاری اس کے اچانک یوں بچھڑ جانے کا غم کیسا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے چار بچے چار بچے جن کو سوتا ہوا چھوڑ کر آئے ہوں گے بچوں کو میرے خیال سے اور کبھی نہ سوچا ہوگا کہ ان معصوم پھولوں کو اب میں کبھی نہ دیکھ سکوں گا اور بے حصی کسی کی بھی نہیں وہاں بسنے والے مسلمانوں کی بے حصی ہے آپ جا کے انکائری کر لینا میں نے تو کچھ نظر دیکھا نہیں ہے آپ جا کے انکائری کر لینا وہاں کے مسلمانوں کی شادیوں میں کوئی بھی رسم چھوٹتی نہیں ہوگی کوئی بھی رسم نہیں چھوٹتی ہوگی اور نہیں پرواہ کی جاتی ہوگی کہ رسم جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے کیا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے یا کون خوش کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہوگی اگر پرواہ تھی تو اس بات کی تھی کہ کہیں ہزار پانسو روپے خرچ نہ ہو جائیں امام صاحب کی رہائش کو بہتر بنانے پر تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو مسجدوں میں ٹائس لگائی جاتی ہیں مسجدوں کی لائٹوں کو بہتر کیا جاتا ہے مسجدوں میں ایسی لگائی جاتا ہے مسجد کے امام صاحب کو تو عید کے دن بھی کوئی بیس روپے حدیعہ دینے کو تیار دیں ہماری اپنی مسجد میں میں کہہ رہا ہوں سنے مقام لوگ بھی سن لیں آج میں کہہ رہا ہوں میں مقام لوگوں کو کبھی نہیں کہا کرتا لیکن آج کہہ رہا ہوں ہماری مسجد کے امام صاحب نے نماز عید پڑھائی خود ہماری اپنی مسجد کے امام صاحب نے ہماری اپنی مسجد میں نماز عید ہوئی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور جب سب لوگ جا چکے تو جانتے ہیں امام صاحب کے پاس کتنا حدیعہ آیا تھا عید کے دن عید کا گفٹ کتنا آیا تھا جانتے ہو بیس روپے بیس روپے دین پر خرچ نہیں ہونا چاہیے دین والوں پر خرچ نہیں ہونا چاہیے مجھے ان امام صاحب کی یا بیس روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس بات کا مسئلہ ہے کہ آخر کون ہے ذمہ دار ان پانچ موتوں کا ان پانچ جنازوں کا ذمہ دار کون ہے اور اگر اس غم کو یہ بیچارے امام صاحب برداشت نہ کر سکیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر امام صاحب کو کچھ ہو گیا تو متولی صاحب آپ ذمہ دار ہیں یا آپ کے محلے میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈھول بجانے والے نہ اہل مسلمان ذمہ دار ہیں کون ہے ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار صرف مضمت کر دیں گے کچھ لوگ ہو سکتا ہے آئیں گے بیانات آئے ہوں گے مجھے نہیں پڑا میں اخوار اخوار تو پڑتا ہی نہیں ہوں آئے ہوں گے مضمتی بیانات نہیں آئے ہوں گے تو آ جائیں گے کیا مضمتی بیانات کافی ہیں کیا اماموں کو ایسی کوئی جماعت اپنی تشکیل نہیں دینی چاہیے کہ جو متولی جو کمیٹی اماموں کی جماعت پر کو جرم کریں ظلم کریں تنخواہیں کم دینے کے واسطے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کرے بان پکڑ کے مسلحوں سے کھیچ دینے کا جرم کریں کیا ان کے خلاف کوئی کمیٹی نہیں بننی چاہیے ایسے جاہل متولیوں کے خلاف امام چاہیے مفتی امام چاہیے جماعت میں سال لگایا ہوا امام چاہیے فنانا امام چاہیے فنانا اور متولی چاہیے محلے کا سب سے بڑا جاہل سب سے بڑا جاہل خوبی کیا ہے بس محلے کا مالدار ہے مجور ہے محلے کے لوگ اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں بس اس خوبی کی بنیاد پر محلے کا کمیٹی کا صدر بنائے ہوا ہے میں آج سچ پوچھئے بہت سوچ رہا ہوں بہت تحمل کر رہا ہوں برنہ میرے سینے میں امام صاحب کے ان پھول جیسے چار بچوں کو دیکھ کر جو ایک آگ دھدک رہی ہے اگر میں آزادی سے بولو نہ لیکن میں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے بہرانا نہیں چاہتا اس میں ذمہ دار میں ان اہیمہ کو بھی سمجھتا ہوں بہت مانتا ہوں اہیمہ سے معافی مانتا ہوں ان جاہل متولیوں سے معافی نہیں مانتا ہوں اہیمہ سے معافی مانتا ہوں اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں کیوں جاتے ہیں آپ دس دس بارے بارے ہزار روپے کی تنخواہوں پر امامت کرنے ہیں کون سی مجبوری ہے آپ کے اندر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے صلاحیت دی ہے آپ پڑھے لکھے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایسی امامتیں کرنے سے بہتر ہے آپ مزدوری کر لیجئے ایسی امامتیں کرنے سے بہتر ہے آپ مزدوری کر لیجئے اگر دین کا کام کرنا مقصود ہے تو مزدور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بہت سارے دین کے کاموں کو کر لیتے ہیں اور مزدوری کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی رکشہ چلائیں گے میں نے ایسا نہیں کہا ہے مزدوری کی بہت ساری شکلیں ہوں سکتے ہیں جب میں فارغ ہو کر آئے تھا جب میں میری آواز میں رسات نہیں دے رہی ہے جب میں فارغ ہو کر آئے تھا میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت حافظ حسین صاحب دعوت برکات ہم سے جن سے حضرت مفتی صاحب کے بعد میں میں نے رجوع کیا تھا آج بھی میں انہی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوں میں نے حضرت کو فون کر کے کہا حضرت اللہ کے فضل سے سندے فراغت تو مل گئی ہے اب کیا کروں حضرت نے فرمایتا ہے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ اللہ کام لے گا کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ اللہ کام لے گا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی میاری سہولتیں نہیں مل لئے ہیں آپ کو میاری تنخواہیں نہیں مل لئے ہیں تو آپ امامت کر کے ہی گزارہ کریں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے امامت مولویوں اور حافظوں اور قاریوں کے اوپر کوئی فرضیں این نہیں ہو گیا ہے کہ آپ امامت ہی کریں گے جی فارغ ہونے کے بعد کچھ اور آپ کری نہیں سکتے میں مانتا ہوں ساری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ صلاحیت مند بڑے بڑے پڑے لکھے نہیں ہوتے بڑے بڑے قابل لوگ آپ کے سامنے جھک مارتے ہیں جیسے کتابیں آپ نے لکھی بڑے بڑے فلسفر نہ لکھ سکے جو تقریریں آپ کرتے ہیں ایسی تقریریں دنیا کا کوئی دوسرا طبقہ نہیں کرتا جتنی بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھ کر آتے ہیں دنیا میں کوئی یونیوشٹری جو اسری علوم پڑھاتی ہو اتنی بڑی کتابیں نہیں پڑھاتی جس طرح کی مشکل کتابیں آپ آسانی سے حل کر لیتے ہیں ایسی کتابیں دوسروں کو صرف دیکھ کر بسین آ جاتا ہے آپ کی صلاحیت میں کون سی کمی ہے جو آپ مجبور ہیں دس ہزار اور پندر ہزار روپے کی تنخواہ پر امامت کرنے کے لیے اور پھر مزے کی بات پھر آپ مجبور ہیں اپنے بچوں کو یوں بے بسیقیم کے عالم میں موت کے حوالے کر دینے کے لیے کیا واقعی امام صاحب قاری اسلام صاحب آپ کی کون سی مجبوری ہے آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا اگر متولی ظالم تھا محلے کے لوگ اگر ظلم کرتے تھے تو آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا کہ آپ یہی پر امامت کر دیں یہ مکان اگر وہ سیدھا تھا تو آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا کہ آپ اسی مکان میں بچوں کو رکھتے اس لیے جہاں میں ایک طرف بہت کان کھول کر سنا رہا ہو متولیوں اور مسجدوں کی کونٹیوں کو وہیں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہو اہمہ اکرام سے خدارہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے آپ بے صلاحیت جماعت نہیں ہیں اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے جہاں کھڑے ہو جائیں گے رزق آپ کے آگے پیچھے وہیں برسے گا انشاءاللہ ہم نے اپنے اساتحظہ سے سنا ہے اگر آپ اپنے علم پر عمل کریں گے تو رزق کی تنگیہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم تو دن اور رات یہی بتا رہے ہیں یا نصیم صبح کے پیغام میں ہم اور کیا بتا رہے ہیں رزق کی وہ ساتے مسائل کا حل دنیا کے مسائل ہوئے آخرت کے یہی سب تو بتا رہے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اگر آپ بھی کسی مسجد کے متولی ہیں یا آپ کا کوئی عزیز اپنی کسی محلے کی مسجد کا متولی ہے تو یا تو اپنی اپنی روش کو درست کریں پیٹ بھر کر تنخواہ دیں ان کی سہولیات کا خیال لکھیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا مخلصانہ مشورہ ہے تولیت سے آپ استیفہ دے دیں اور کہہ دیں کہ میں نا اہل ہوں میں اس بند سب کے اہل نہیں ہوں کم سے کم آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں گے ورنہ ان عالموں ان اماموں پر ظلم کرنے کا نتیجہ نسلیں تک بھگتی ہیں یاد رکھیے گا نسلیں تک بھگتی ہیں جتنا پیٹ بھر کر لکھ سکتے ہو کمینٹس میں آج میری مخالفت میں لکھنا آج میں کسی کی کمینٹس سے ڈروں گا نہیں آج کرنا جتنی آپ سے مخالفت ہو میرے ان جملوں کی لیکن میں اگر دوبارہ اس ٹوپک پر بولوں گا اب بھی یہی بولوں گا کیونکہ میں اپنے ممبر سے بھی یہی بات بولتا ہوں کہ ظالم متولیوں کو مسجدوں سے یا تو وہ توبہ کر لیں یا وہ مسجدوں سے فارغ ہو جائے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مجموع عام میں اماموں کو ضلیل کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی ہم دیکھتے ہیں یہ تماشے ہم دیکھتے ہیں یہ تماشے ہم ایسی مسجدوں کے نام لے لے کر بتا سکتے ہیں جن مسجدوں میں ہر چھے مہینے میں ہر سال میں دو سال میں ہیر سال میں امام بدلتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے اور متولی نہیں بدلے جاتی ایسا لگتا ہے متولی بہت زیادہ قابل ہے امام بھی بیچارہ قابل نہیں ہے جو پوری زندگی کتاب پلٹ کر ہے وہ قابل نہیں ہے اور وہ جاہل متولی جس پر اگر ازان پڑھنے کو کہہ دو تو سنت کے مطابق ازان نہیں پڑھ سکتا اس کی تبدیلی نہیں ہوتی پڑھا لکھا قابل آدمی ہر سال میں چھ مہینے میں دو سال میں بدل دیا جاتا ہے اور جاہل آدمی جس پر بسم اللہ کی تمیز ہونا لازمی نہیں ہے کہ بسم اللہ کو جانتا ہو وہ بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے مگر اس کی تبدیلی نہیں ہوتی کیا انصاف ہے بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ اس کو انصاف کہتے ہیں میں اس کو اماموں پر ہونے والا ظلم کہتا ہوں یہ قاری اسلم صاحب آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ کرنے والے ہزاروں ہوں گے بے شک ہوں گے ان ہزاروں میں ایک میں بھی ہوں بہت لوگوں نے آپ کے اس غم میں شرکت کی ہوگی میں دور ہوں آپ کو جانتا نہیں ہوں خوشی نگر ہی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہا کوئے یو پی میں ہے شاید یہ بھی کنفرم نہیں کی یو پی میں ہے کہیں اور میرا اندازہ شاید یو پی میں ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن میں آپ کے غم میں دور رہنے کے ہونے کے بیٹھے ہونے کے باوجود اتنا زیادہ شریک ہوں جتنا زیادہ شریک شاید آپ کے بہت قریبی دوست لوگ ہوں گے مجھے جتنا دکھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوئے اس بہت بڑے سانحے کا میں اس دکھ کا اپنی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا بہرحال میں کشی نگر خاص طور سے کشی نگر کے مسلمانوں سے کہتا ہوں امام صاحب کو ہر طرح سے ڈھارس بندھائی جائے اس متولی کے خلاف اگر وہ واقعی مجرم ہے اور بیچارے کا کوئی معقول عذر ہو تو مجھے نہیں والا ہو لیکن اگر وہ واقعی اس کا مجرم قرار پائے تو اس کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے اور امام صاحب کو تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد تھوڑا سا غم بیچاروں کا حل کا ہو جائے ان کو دوسری لحاظ سے بھی سہرہ دیا جائے اللہ تعالی رب العزت ان کے معصوم بچوں کو ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے ذریعہ آخرت بنائیں ان کی اہلیہ مرحومہ کو اللہ رب العزت ان سے ترگزر فرما کر جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرمائے اور بہترم قاری اسلام صاحب اللہ آپ کو بے انتہا صبر جمیل عطا فرمائے بے انتہا صبر میں جانتا ہوں آپ کبھی نہ بھول سکیں گے یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ آپ کبھی نہ بھول سکیں گے لیکن مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھلے ہم ان مرحومین کو واپس نہیں لاسکتے لیکن قاری صحاب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ دعاوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے سب متولیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں سب متولیوں کے خلاف جو ظلم کرتے ہیں اماموں پر ظلم کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اماموں کو باہر کا راستہ لکھاتے ہیں اماموں کو ایسے مکانوں میں رکھتے ہیں جہاں ان کے کتے بھی نہیں رہتے ان کی بکریہ بھی اس سے اچھے مکانوں میں بند ہتی ہوں گی ایسے مکانوں میں اماموں کو رکھتے ہیں کم نصیب لوگ کم نصیب لوگ وارث الانبیاء کہتے ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہو اللہ رب العزت ہدایت دے ہماری قوم کو ناچنے گانے والی ہماری قوم شادی بیعہوں میں دیکھ لو لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر ناچنے گانے والے یا پھر ناچنے گانے والوں کہ برابر میں بیش کر دعوت میں کھانے والے اپنی غیرت کو بھول چکے ہونے والے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے سمجھ دے اور ان کو نائنصافی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ میرا بیان پولیس انتظامیہ کو پہنچے تو میری درخواست ہے کشینگر کی پولیس انتظامیہ سے کہ اگر یہ متولی واقعی اس کا مجرم قرار پائے اس متولی کی اس میں زراسی بھی غلطی ہو تو میں درخواست کرتا ہوں اس کے ساتھ رحم نہ کیا جائے اور جس کا یہ حقدار ہے وہ سزا اس کو ضرور ملنے جائے یقیناً اس سزا سے امام صاحب کا غم تو غلط نہیں ہو سکتا لیکن شاید کسی نائہل متولی کو کچھ نصیحت مل جائے میرے اس بغام کو ضرور کشینگر کے لوگوں تک پہنچائیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ